بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ویورز آپ نے جیسے دیکھا کہ ہم نان ٹریٹنگ کا جو ٹاپک ہے بی قوم کے حوالے سے یا اسوسیئٹ ڈگری کے حوالے سے اس میں ہم اکاؤنٹنگ کی اوپر ویڈیوز بھی دے رہے ہیں اور اس کا جو کوئسٹن نمبر سیمن ہے ہمارا سوہیل افزل کی بک کا وہ آج ہماری ڈسکشن کا حصہ ہوگا تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اگر آپ پہ ریلونٹ ہے اور اگر آپ کامرس کے سٹوڈنٹ ہیں یا کامرس کے ریلیٹڈ آپ پرسن ہیں تو آنے والے دنوں میں ہم کیونکہ مزید ساوٹ ویر کی اوپر بھی بات کریں گے اکاؤنٹنگ ساوٹ ویرز کی ویڈیوز بھی لائیں گے اور ماسٹر لیول کے جو پروگرامز ہیں ان کے اندر جو اکاؤنٹنسی ہے پھر گورنمنٹ اکاؤنٹنگ کے اوپر بھی ہم نے ویڈیوز لانی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ اچھا ہوگا تو آپ اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرتے تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ پر پہنچ سکے تو اس میں ہم نے جو آج ہمارے ڈسکیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جوہاں وہ تو آج جو کوششن نمور سیون ہے یہ ایگل کلپ کے حوالے سے ہے تو بوک میں آپ نے اس کو جب سامنے رکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا اور کوششن کیونکہ ہم اس کا نہیں دے رہے ہم ڈریکٹ سلوشن کی طرف جا رہے ہیں تو اوپننگ ڈیٹ پر جو ایسٹس دیے جاتے ہیں وہ آپ کے لکھے جاتے ہیں اور پھر بیل سنگ فگر اگر لیابیلٹیز نہیں ہیں تو وہی بیل سنگ فگر آپ کا اوپننگ کیپٹل فانڈ بان جاتا ہے اس کے علاوہ اس کوششن میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک جو آپ کی سبسکرپشن کے حوالے سے ہے کہ 500 میمبرز ہیں اور ان کا جو ایک سالانہ ٹوٹل بنتا ہے وہ 50 روپیز کے حساب سے آپ کو آنا چاہیے تھا تو اب 50 انٹو جو کرنا ہے آپ نے 500 تو آپ کو ملنا چاہیے تھا 25,000 روپیز لیکن یہاں پر جو فگر دیا گیا ہے سبسکرپشن کا وہ 20,500 ہے تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر جو ایڈ کر کے جو یعنی کہ تھوٹا سا انڈر ایک طریقے سے آپ کو سبسکرپشن ملے گی ایک تو یہ بات ہے دوسرا یہ ہے کہ جو باقی جو بیسک ویڈیو ہے وہ ہم اس میں آئی بٹن میں دے دیں گے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جتنے بھی ٹپس ہیں اور ٹرکس ہیں کہ آٹسٹینڈنگ آ جائے پریویس یر کا کیا ہوگا دوسرا تیسرا تو وہ سارا اس میں آ جائے گا تو بہرحال ہم اپنے کوئسٹن میں کوئسٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں تو سب سے پہلے جو ایکسپینسز میں آ رہا ہے وہ سیلریز آ رہا ہے سیلریز کا ایک آٹسٹینڈنگ دیا گیا ہے اور وہ ہے آٹسٹینڈنگ سیلریز ایڈجسمنٹ نمبر بی میں ہے فائیو انڈر روپیز تو آپ نے دونوں کو ایڈ کر کے اس میں لکھنا ہے کلب ہو جائے گا نو تو اس میں جو سیلریز ہے وہ آپ نے منچن کر دینا ہے سکس تاؤزن اور ایڈ کر دینا ہے آپ نے آٹسٹینڈنگ فائیو انڈر تو سکس تاؤزن فائیو انڈر آپ کے پاس ٹوٹل بن جائے گا اسی طرح سے آپ نے جو اس میں آٹسٹینڈنگ ہے جو کرنٹیر کے آٹسٹینڈنگ ہوتے ہیں وہ ایڈ ہو کر لیبیلٹی بھی جاتے ہیں کیونکہ وہ پی ایبل ہے نا سٹل تو آٹسٹینڈنگ سیلریز جو ہے وہ آپ کے ایڈجسمنٹ بھی بنے گی فائیو انڈر اسی طرح سے آپ کا جو اس میں سبسکرپشن جنرل ایکسپانسز ہیں جنرل ایکسپانسز کی اوپر کوئی ایڈجسمنٹ نہیں ہے ڈراما ایکسپانسز فائیو انڈر ہے اور نیوز پیپر جو ہیں ان کے اوپر بھی کوئی ایڈجسمنٹ نہیں ہے تو 750 جنرل ایکسپانسز 4500 آپ کے ڈراما ایکسپانسز جنرل ایکسپانسز 750 ڈراما ایکسپینسز 4500 اور نیوز پیپر جو آپ نے پرچیز کیا ہے وہ 1500 تو یہ کیونکہ ویڈاؤڈ ایڈجسمنٹس پییمنٹس ہیں اور کیونکہ فیزیکل ایسٹس نہیں ہیں تو ہم ان کو ایکسپینڈیچر میں لکھیں گے اور ان کی ریکرینگ نیچر ہے اس وجہ سے اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے موسیپل ٹیکسز موسیپل ٹیکسز کی ایک ایڈجسمنٹ دی گئی ہے موسیپل ٹیکسز جو ہیں وہ آپ کے جو ڈیٹ ہے اس سے اگلے مارچ تک پیٹ کیا گیا ہے یعنی کہ آپ کا جو ڈیٹ ہے وہ دسمبر تک ہے اور جو موسیپل ٹیکسز ہیں وہ 400 وہ سالانہ آپ پیٹ کرتے ہیں اس میں سے آپ نے پری پیڈ کو مائنس کرنے کیونکہ نیکسٹ یا رہے تو وہ آپ نے مائنس کر دینا ہے اس میں سے موسیپل ٹیکسز جو ہیں وہ آپ کے آ جائیں گے 400 اور 400 کو آپ نے ملٹی پلی بے 3x12 کر دینا ہے وجہ کہ اس میں جو پری پیڈ نکلے گا جو آپ نے اگلے یا اپ ٹو 31 مارچ پار دے نیکسٹ یئر آپ نے پیک کیا وہ مائنس ہو جائے گا تو کتنا آئے گے بھی 100 تو یہ 100 آپ کا یہاں سے نکل جائے گا اور اس کو آپ نے بنا دینا ہے 300 اور ادھر جو ہوگا وہ آپ نے پری پیڈ کے نام سے یہاں پر منچن کر دینا ہے پری پیڈ مصفل ٹیکسز 100 جو 100 آپ کا وہاں سے مائنس ہوگا وہ یہاں پر اس میں ایسٹس میں آ جائے گی کیونکہ وہ نیکسٹ یئر میں آپ کو کام آنا ہے اس وجہ سے اس پیمٹ کو آپ نے ایسٹس میں شو کر دینا ہے چیریٹی جو ہے یہ اس کے اوپر کوئی ایڈجسمنٹ نہیں ہے اور الیکٹریسٹی چارجز جو ہیں ان پر بھی کوئی نہیں ہے تو یہ دونوں جو ہیں یہ ہمارے آ جائیں گے انویسمنٹ ہمارا ایسٹ ہوگا تو چیریٹی اور الیکٹریسٹی چارجز جو ہیں ایک ہے 3500 اور ایک ہے 1450 چیریٹی اور دوسرا جو ہے وہ کون سے چارجز ہیں جی الیکٹریسٹی چارجز 1450 ہے اور سوری یہ 3500 ہے اور یہ 1450 ہے اچھا دو پیمٹس میں ایسی چیزیں ہیں جو ایک تو بیلنس ہے نا آپ کا جو آپ نے کیش میں لکھا جو آپ کا ریمیننگ بیلنس ہے جو کا پیمٹ سائیڈ پر ایٹ دی اینڈ آف دے بیلنس آئے اور وہ بیلنس آپ کے پاس آ رہا ہے جی 9000 تو اس 9000 کو بھی آپ نے کیش میں مینچن کرنا ہے اور دوسری بات کہ جو آپ کے پاس اس میں آنا ہے آپ کا ٹوٹل انویسمنٹس کے حوالے سے تو انویسمنٹس جو ہیں وہ آپ کی ہیں 20,000 کی تو اس کو بھی آپ نے اس میں مینچن کر دینا ہے اچھا اب اس میں انٹریسٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر انکم میں کوئی انٹریسٹ آیا تو وہ لازمی طور پر اس میں لکھیں گے اس کی ایڈجیسمنٹ اس میں دیکھیں کہ 3% ایڈجیسمنٹ نمبر دی ہے ٹھیک ہے 20,000 کا اپنا انٹریسٹ ہے نا انویسمنٹ ہے اس کے علاوہ 20,000 پر جو انٹریسٹ ہوگا وہ بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے اور ملٹی پلائب ہے 3% اور ملٹی پلائب ہے جو آپ کا مینچن ہے وہ آپ نے اس میں کر دینا ہے ٹھیک ہے تو 5 منس کا اس نے بول لیا ہے تو ہم 5x12 کر لیں گے تو اس نے یہ مینچن کیا ہوا ایڈجیسمنٹ نمبر ڈی پر ہمیں پتا ہے کہ یہ آگیا ہے تو یہ 250 اس میں ایڈ ہو جائے گا تو 20,000 250 جن کے 20,000 250 آ لیں گے اچھا اس انٹریسٹ کو آپ نے انکم بھی بنانا ہے کیونکہ یہ آپ نے انٹریسٹ جو ارن کیا ہے انویسمنٹ اس لیے ہے کہ یہ ابھی تک آپ کا کیا ہے جی سٹل ایکروڈ ہے یعنی کہ ریسیویبل ہے آپ ریسیو نہیں کیا ابھی تک ڈیو ہے اور ڈیو بڈ نارڈ ریسیوڈ اس میں آتا ہے اور دوسرا یہاں پر بھی آپ لکھیں گے ایکروڈ انٹریسٹ 250 اسی طرح سے آپ نے اس کے اندر جو باقی ہیں ایڈجیسمنٹس وہ بھی دیکھنی ہیں کہ آپ کو کون کون سے ہیں تو ہمارا جو پیمنٹ سائیڈ ہے وہ تو ہو چکی ہے اب ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ جو انکم سائیڈ ہے اس میں کون کون سے چیزیں آنے ہیں تو انکم سائیڈ پر سب سے پہلا جو ہے وہ سبسکرپشن ہے سبسکرپشن جو ہوگی وہ اس کو ہم ذرا کلیر کرتے چلیں کہ آپ کو جو دیا گیا ہے ٹوٹل وہ اس نے کہا جی کہ 500 ممبرز ہیں یہ بات ایڈجیسمنٹس میں لکھی ہوئی ہے ایڈ در ریٹ آف روپیز 50 جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے تو آپ پاس ٹوٹل جو بننا ہے وہ بننا ہے ٹوٹل 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 جو کہ آنا چاہیے تھا آپ کو اچھا اس میں جو پریویس اور نیکسٹ والے ہیں وہ ویسی سیپریٹ دیئے گئے ہیں ان کو ہم بعد میں ڈیسکس کرتے ہیں لیکن جو آپ کا کرنٹ ڈیئر کا ہے وہ اس نے ایڈجیسمنٹ میں بتا دیا کہ آپ کے 500 ممبرز ہیں اور ففٹی روپیز آپ کو اس کے اوپر پر ہیڈ جو ہے وہ لے رہے ہیں آپس تو ٹوٹی فائک تھوزن آپ کا آ گیا لیکن جو ریسیوڈ ہے آپ کے پاس جو آپ کے پاس ریسیوڈ ہے وہ تو بیس ہزار پانچ سو روپیہ ہے یعنی کہ پورے سال کے اندر جو آپ کو ریسیٹ سائیڈ ہے وہ بتا رہی ہے کہ آپ کے پاس اتنا ہے ایڈجیسمنٹ بتا رہی ہے کہ آپ کا ٹوٹی فائک تھوزن بننا چاہیے اب جو ڈیفرنس ہے وہ ایکروڈ آپ ڈال لیں گے کیونکہ ابھی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو ٹوٹل اماؤنٹ بننی تھے ڈیو اس میں سے کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ ریسیوی بیل ہے ابھی تک تو اس طرح سے آپ نے جو ایکروڈ لکھنی ہے وہ کتنی لکھنی ہے وہ اس کا ڈیفرنس آ جائے گا ٹھیک ہے ایکروڈ سبسکرپشن تو یہ ایڈ ہو جائے گی یعنی کہ اس کو ذرا تھوڑا سا انڈریکٹ طریقے سے اس نے اس کے اندر دیا ہوا ہے اوورال سنیریو میں اس نے اوورال بیلے بتایا اور پھر اس کے اندر وہ جو ہے نا وہ اس کو اس نے کیا ہوا تو فور تھوزن فائیو انڈرڈ جو ہوگا وہ اس میں آ جائے گا تو یہ چیز ہے آپ کے پاس آگئے اس کو ہم بیلے کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو کنفیجن نہ ہو اور دوسری بات جو ہے اس کے اندر کہ اگر آپ کا کوئی انکم ایکروڈ ہو جائے تو وہ کہاں آنے چاہیے ایکروڈ سبسکرپشن ٹھیک ہے اس کو سبسکرپشن ریسیویبل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آوٹسٹینڈنگ سبسکرپشن کہہ دیں کوئی اس میں حرج نہیں ہے تو آپ اس میں فور تھوزن فائیو انڈرڈ یہاں پر لکھے گئے اسی طرح سے آپ کے پاس جو آ جاتا ہے سبسکرپشن کے حوالے سے کہ ایک آپ کو پہلے کی ملی ہوئی ہے سکس انڈرڈ جو ٹوزن سیونٹین کی ہے یا نیکسٹ ریسیوڈ ہوئی ہے سبسکرپشن وہ کیونکہ الگ دی ہوئی ہے تو وہاں سے مائنس نہیں کی یہ یاد میں رکھا ہے کہ اگر تو کولیکٹیو لی دی ہو تو پھر تو آپ اس میں سے مائنس کریں گے لیکن اس میں ٹوزن فیفٹین فورٹین سکسٹین فیفٹین سکسٹین اور سیونٹین کے الگ الگ دی گئی ہے تو آپ نے جو ٹوزن سیونٹین کیا یہ ہمارا جانب وہ سکسٹین کرنٹیئر ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے طرف مینچن کر لینا تو یہ جو نیکسٹ ڈیئر ہوگا سبسکرپشن والا اس کو آپ نے سکس ہنڈرڈ کو یہاں پہ لکھ دینا اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ کہ آپ کا جو ہے وہ اس میں سکس ہنڈرڈ تو وہ آ گیا اب پریویس ڈیئر میں یہ ہوا ہے کہ آپ کو جو ایریئر ہے وہ آپ نے ٹوٹل لکھنا ہے ٹھیک ہے ایریئر جو ہے وہ فار پریویس جو ہے وہ بھی آپ کا اس میں آئے گا کیونکہ آپ کو جو ایریئر تھا وہ تھا فائیو انڈرڈ اور جو ریسیوڈ ہوا ہے وہ ہوا ہے اس میں ریسیٹ ان پیمیٹ کے اندر وہ فور انڈرڈ ہے تو آپ ان دونوں کا جو ڈیفرنس ہوگا وہ بھی آپ اس میں بیالنس شیٹ میں مینچن گے ویسے تو پریویس ڈیر والا نہیں آتا لیکن جب آپ کو ایڈجسمنٹ میں بھی آ جائے اور وہ ڈیو اماؤنٹ اور ہے اور آپ کو جو ریسیوڈ اماؤنٹ پریویس ڈیر کی وہ اور ہے یعنی کہ پریویس ٹو اس میں آ جائے گا ٹو ٹائم تو ایک ایڈجسمنٹ کے اندر بھی اور ایک ادر بھی پھر ڈیفرنس جو ہے وہ آپ کو بیالنس شیٹ میں لے کر جانا پڑے گا وہ ون ہنڈڈ اس میں آپ نے لے کے جانا تو یہ تو تھا سبسکرپشن پھر اسی طرح سے ڈونیشن فار سبسکرپشن جو فنڈ ہوگا وہ بھی ہم اس میں لکھیں گے اور وہ ہے کیونکہ پریز فنڈ ہے اور یہ ڈونیشن جو ہے نا وہ آپ کا ڈیریکٹ لی آئے گا اس کو آپ نے ڈیریکٹ کیپٹلائز کر دینا ہے اس کو ڈونیشن کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کیونکہ جو چیز آپ کو ایک سپیشل ڈونیشن کی طرح ملتی ہے اور جس کے ساتھ فنڈ آ جاتا ہے اس سپیشل پرپس ہے نا اس کا ڈونیشن فار فنڈ تو وہ فورٹی فائیو انڈرڈ آپ کو اللہ تعالیٰ سے لیبلٹی یا کیپٹلائز کرنا ہے اس کو ٹھیک ہوگے جی اس کے بعد اس میں آ جاتی ہے جی آپ کے پاس پروسیڈ فرام ڈراما ٹکٹ اور سیل آف ویسٹ پیپر تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اس میں مینجن کر دینی ہے پروسیڈز ڈراما ٹکٹس وہ ہیں 9500 اور جو آپ کی آ جاتی ہیں اس میں سیل آف ویسٹ پیپر ہے یا نیوز پیپر جو اولڈ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آ گیا 450 اچھا ایک چیز جو اس میں رہ گئی ہے ہماری وہ اوپننگ ایسرس کو لے کے آنا کیش ہمارا آرڈی آ چکا ہے سبسکرپشن پھر ریوائز ہو کے نیا آ چکا ہے بیلڈنگ ایک رہ گئی ہے اور بیلڈنگ کے اوپر ایک ایڈجسمنٹ بھی اس نے دیئی ہے کہ آپ نے 5% ڈیپریسیشن بھی کرنی ہے اس کے اوپر تو آپ نے جو بیلڈنگ ہوگی اس کو پہلے لکھیں گے مینچن کریں گے اس میں ایسیٹس کے اندر اور وہ ہے 50,000 کی اور اس کے اوپر جو ڈیپریسیشن ہوگی جو کیا آپ کو پتہ ہے کہ ریڈیکشن ان کاسٹ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے 2,500 یہ آ جائے گا تو 47,500 یہاں پہ مائنس ہو کے آئے گا اور یہ ڈیپریسیشن جو ہوگی یہ ہماری یہاں پر 47,500 اس میں آ جائے گا تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے اور ان کو کرنی ہے اڈیپریسیشن دیکھتے چلیں کہ نمبر اے پر جو تھا وہ ہماری یہ اے نمبر اڈیپریسیشن تھی اور اسی طرح سے جو موسپل ٹیکسز والی ہے وہ ہماری بی نمبر تھی یہ میں ساتھ اس لیے مینچن کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ چاروں اڈیپریسیشن ہماری ہو چکی ہیں اور جو سی نمبر ہے وہ ابھی ہم نے کی اور جو ہم نے اس کے اندر انٹریسٹ والی ہے انویسمنٹ کے ساتھ وہ ڈی نمبر تو چار کے چار ناظرین اڈجسمنٹ ہو چکی ہیں اور اس میں باقی تمام چیزیں آ چکی ہیں اب آپ نے کوئی اس میں جو ہے نا وہ اس میں ہنڈرڈ روپیز بھی آ گیا ہے اور پھر فورٹی سیمن تھوزن فائیونڈڈ ہے نائن تھوزنڈ ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا ٹوٹل آ جائے گا تو پہلے آپ نے اس کو کلکولیٹ کرنا ہے جو کریڈٹ اور ڈیبیٹ سائیڈ ہے ٹھیک ہے جی کریڈ سائیڈ 35 تھرٹی فائیف اچھا یہ انکمز کا ٹوٹل ہم نے ویسے کیا یہ راف میں کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ جب راف میں کریں گے تو ڈیبیٹ سائیڈ کا جو ٹوٹل ہوگا وہ کتنا ہوگا یہ بھی دیکھ ڈیبیٹ سائیڈ اچھا اب آپ نے capital fund لکھنے کی باری آگی نا کہ capital fund جو ہے وہ آپ کے پاس کتنا تھا capital fund آپ کو اس کتنا ہے 60,750 آپ ایڈ کریں آپ اس کے اندر جو آپ کا surplus آیا ہے تو surplus کتنا ہے آپ کا 14,200 اس کو ایڈ کر لیں آپ اس کو ایڈ کریں گے تو یہ ایڈ ہو کر ہمارے پاس total آ جائے گا 81450 ایسے کی 81450 81450 اور ایدھر بھی آپ total کریں گے تو یہ ہی آئے گا چونکہ اس کا جو total ہے وہ پہلے اس کا total کر لیں 60,750 and 14,400 200 71450 81450 81450 81450 تو یہ balance sheet جو ہے وہ ہماری equal آگئی ہے اس میں ویڈیو کے دوران ہمارے پاس 4500 ہم نے لکھ دیا تھا یہ 5400 ہے تو آپ جب اس کو 5400 کے ساتھ total کریں گے تو باقی انشاءاللہ تو بیسی ٹھیک ہے تو یہ آپ کا balance sheet equal آجی thank you very much موسیقی موسیقی موسیقی